اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے میں نام ہے ابرار چوہان آج ہم فرسٹ شیئر کمیسٹری چیپٹر نمبر نائن کہنا ہے انرجیٹکس آف سلوشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو چلتے ہم اپنے لیکچہ کی طرف آج ہم انرجیٹکس آف سلوشن کو پڑھنے جا رہے ہیں یعنی کہ اگر کوئی سلوشن فارم ہوتا ہے تو اس دوران جو انرجی چینجز آتی ہیں ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انرجیٹکس آف سلوشن سے ہماری دو قسم کی آٹپورٹ نکل سکتی ہیں یا ہمارا سلوشن جو ہو سکتا ہے وہ فاہم ہو تو اس دوران یا انرجی ابزورب ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ انڈو تھرمک پروسس ہو سکتا ہے یا اس دوران انرجی ریلیز ہو سکتی ہے وہ اگزو تھرمک پروسس ہو سکتا ہے فور اگزیمپل اگر آپ سوڈیم کلورائیڈ کو واتر میں ڈیزول کرتے ہیں تو یہ واتر میں ڈیزول ہونے کے دوران انرجی ابزورب کرتا ہے چاہے تھوڑی امانٹ میں کرے بٹ سٹیل اٹ ابزورب انرجی لہذا یہ سلوشن فورمیشن جو ہوگی وہ انڈو تھرمک ہوگی اگر میں لیتھیم کلورائیڈ کو واتر میں ڈیزول کروں میں نے سوڈیم کلورائیڈ کی جگہ آپ کس کو ڈیزول کیا ہے واتر میں تو اب میرا جو سلوشن بنے گا اب جو میرا سلوشن بنے گا اس میں ہیٹ ریلیز ہوگی لہذا وہ اگزو تھرمک پروسس ہوگا so there are two possibilities کہ انرجیٹکس اور سلوشن سٹیڈی کرتے ہوئے ہمارا جو سلوشن بن رہا ہے ڈیزولوشن کا جو پروسس ہو رہا ہے وہ یا اگزو تھرمک ہو سکتا ہے یا انڈو تھرمک ہو سکتا ہے اب یہ بات کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ اگزو تھرمک ہے یا انڈو تھرمک یہ پروسس کے دوران جو ہیٹ چینجز آتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں دو ڈیفرنٹ قسم کے آپ کے سامنے سفیرز بنے ہوئے ہیں سرکلز بنے ہوئے ہیں یا یوں سمجھ لیں پارٹیکلز بنے ہوئے ہیں جو بلیو کلر کے پارٹیکلز ہیں they are actually representing سلوٹ پارٹیکلز یہ سلوٹ پارٹیکلز ہیں اور ان میں جو فورسز آف اٹریکشن ہیں یہ سلوٹ سلوٹ فورسز آف اٹریکشن ہیں اور یہ جو اورنج کلر کے آپ کو پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں they are actually solvent پارٹیکلز اور ان میں جو فورسز آف اٹریکشن ہیں وہ سولوٹ سولوٹ فورسز آف اٹریکشن ہیں for example اگر یہ وارٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو یہ وارٹر ہوگا تو اس میں جو فورسز آف اٹریکشن exist کرتی ہوں گی that would be hydrogen bonding اور اگر تو یہ سلوٹ آپ کے ایسے پارٹیکلز ہیں جو کہ شگر کین ہیں تو اس میں بھی definitely hydrogen bonding ہی ہوگی اگر یہ iodین ہے یا کوئی اور ایسا سلوٹ ہے solid فارم میں جو کہ non-polar solid سے مل کے بنائیں تو اس میں لندن dispersion فورسز ہوں گی یعنی کہ آپ کا جو سلوٹ ہے اگر میں تھوڑا سا اس کو پہلے discuss کر لوں سلوٹ اگر تو آپ کا آئونک ہے تو اس میں جو فورسز آف اٹریکشن exist کرتی ہوں گی نا سلوٹ سلوٹ کے اندر سلوٹ سلوٹ کے اندر وہ ہوں گی آئونک بانڈ یا الیکٹر سٹیٹک فورسز آف اٹریکشن اگر تو آپ کا سلوٹ ہے پولر کوالنٹ تو اس میں فورسز آف اٹریکشن جو exist کرتی ہوں گی that would be ڈائپول ڈائپول یا ہائیڈروجن بانڈنگ مثلا شگر کین ہے تو اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے ڈی ڈی فورسز ہوں گی یا ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی اور اگر آپ کے پاس ایسا سولیڈ ہے جیسے آئیوڈین ہو گیا جو کہ ایک نون پولر سولیڈ ہے جو کہ ایک نون پولر سولیڈ ہے تو ان ڈائٹ کیس آپ کے پاس وہ نون پولر کوالنٹ کمپاؤنڈ جو ہوگا اس میں جو فورسز و اٹریکشن exist کرتی ہوں گی وہ ہوگی لندن ڈسپرشن فورسز لندن ڈسپرشن فورسز سٹوڈنٹ ابھی جو میرے پاس سلیڈ ہے نا اس میں سلیڈ سلیڈ انٹریکشن جو ہے وہ ایک سپیسیفک ٹائپ کی ہے اگر تو میں وارٹر ایسا سولیڈ لے رہا ہوں تو میرے لئے زیادہ پوسیبیلیٹی یہی ہے کہ پولر کوولنٹ سولیڈ ہوگا اور جو میرے پاس نون پولر سولیڈ ہے وہ چونکہ وارٹر میں ڈیزول نہیں ہوتا لہذا میں سلیڈ جو لے رہا ہوں یہ نون پولر نہیں لوں گا سمہاؤ یہ جو سلیڈ پارٹیکلز ہیں اگر آپ ان کا سلوشن بنانا چاہتے ہیں فور ایکزمپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلوشن بن جائے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ جو سولوشن کے پارٹیکلز ہیں یہ ابھی رینڈم لی اس طرح رینج ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ سولوشن لیکویڈ سٹیٹ میں ہیں اور سلیڈ کے پارٹیکلز پروپرلی اس لیے رینج ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سولیڈ سٹیٹ میں ہیں سمہاؤ یہ سولوشن کے پارٹیکلز آتے ہیں سلیڈ پارٹیکلز کے پاس اور اس سے ڈیویلپ کرتے ہیں فوسیڈ آف اٹریکشن اب ہوا کیا ہے دو صورتیں پیدا ہوئیں ہیں کہ سولوشن کے پارٹیکلز میں ڈسٹنس کریئٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا انہوں نے فوس آف اٹریکشن ڈیویلپ کرنے کی کوشش کیا سلیڈ کے پارٹیکلز سے یہ دونوں باتیں تب ہی پوسیبل ہوں گی جب یہ سولوشن کا پارٹیکل اور سلیڈ کے پارٹیکل ایک دوسرے سے دور جا پائیں گے یعنی کہ یہ سلیڈ کا پارٹیکل بریکڈاؤن ہو کے ادھر آ جاتا ہے ٹھیک ہے سلیڈ کے پارٹیکل سلیڈ کے دوسرے پارٹیکلز سے لیدہ ہو جاتا ہے اور اس کو ہر طرف سے جو سولویلپ کے پارٹیکلز ہیں وہ سراؤنڈ کر لیتے ہیں in that case میں کہوں گا کہ یہ ڈیزولو ہو گیا اس کا یہ جو ڈیزولوشن کا پروسس ہے اس میں ہوا کیا ہے سلیڈ کے ایک پارٹیکل نے دوسرے سلیڈ کے پارٹیکلز سے دوری اختیار کی یعنی کہ اسے یہ سلیڈ کا پارٹیکل تھا یہ یہاں سے اٹھ کے اس جگہ پہ آ گیا سولویلپ کے پارٹیکل نے ایک دوسرے سے دوری اختیار کی تاکہ وہ سلیڈ کے پارٹیکلز کو جائیں اٹریک کریں اور اپنے ساتھ جوڑ لیں ہوا کیا پہلے سلوشن بننے سے پہلے میں پاس جو فوسس اور اٹریکشن اگزسٹ کر رہی تھی وہ دو طرح کی تھی سلیڈ سلیڈ سولویٹ 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 لیکن جب میرے پاس سلوشن بنانا تو سلوشن میں ہوا یوں کہ سولویٹ کے پارٹیکلز نے سلیڈ کے پارٹیکلز کو اٹریک کر کے سراؤنڈ کرنا شروع کر دیا یا ڈیزولو کرنا شروع کر دیا یا ڈیزولوشن شروع کر دی تو اس سے جو نئی فوسس اور اٹریکشن اگزسٹ کر رہی ہیں وہ ہیں سلیڈ سلوڈ سولوڈ سولوڈ سلوڈ سلوڈ پارٹیکلز میں ڈسٹنس کریٹ ہویا ہے خالی جگہ بنی ہے یعنی کہ وہ فوسس اٹریکشن ٹوٹی ہیں تاکہ نئی فوسس اٹریکشن بن سکے کون سی سلوڈ سولوڈ سلیوٹ، سلیوٹ سولونٹ، سولونٹ پارٹیکلز کے درمیان جو فورسز اور ٹریکشن ہے وہ بریک ڈاؤن ہوئی ہے تاکہ نیو فورسز اور ٹریکشن بن سکیں جو کہ سلیوٹ، سولونٹ کی فورسز اور ٹریکشن ہے اگر میں غور کروں تو یہ فورسز اور ٹریکشن میں بریک کرنا چاہ رہا ہوں میں توڑنا چاہ رہا ہوں تو اس فورسز اور ٹریکشن کو آور کم کرنے کے لیے مجھے انرجی دینی پڑے گی مجھے انرڈجی انکو پروائید کرنی پڑے گی تب جا کے سلیوٹ سلیوٹ سولوینٹ فارٹیکل ایک دوسرے سے لے دا ہوں گے سو اٹیز انرڈجی ایبزوربنگ پروسس پہلے میں کیا ہوا سولوینٹ کے پارٹیکل ایک دوسرے سے دور ہوئے سولوٹ کے پارٹیکل ایک دوسرے سے دور ہوئے اور بعد میں انہیں انٹریکشن ڈیوئلم ہو گئی سٹیپ نمبر ٹو میں کیا ہوا رہا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں ہو یوں رہا ہے کہ سولونٹ اور سلیوٹ میں فوسیت اور اٹریکشن ڈیویلپ ہو رہی ہیں اب یہ جو پروسس ہے آپ کا یہ والا سولونٹ سلیوٹ میں فوسیت اور اٹریکشن ڈیویلپ ہو رہی ہیں اس دوران جو پارٹیکلز ہیں سلیوٹ کے اور سولونٹ کے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اس دوران انرجی ریلیز ہوتی ہے لہذا یہ والا جو سیکنڈ سٹیپ ہے جو سیکنڈ سٹیپ ہے یہ آپ کا ہوا ہے ایکزو تھرمک سٹیپ اور پہلے والا ہوا ہے انڈو تھرمک سٹیپ اب اس بات پہ ہم نے غور سے دیکھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب یہ سلیوشن بنا یعنی کہ سولونٹ اور سلیوٹ میں انٹریکشن ڈیویلپ ہو گئی کب ڈیویلپ ہوئی جب سلیوٹ اور سلیوٹ کے پارٹیکلز سولونٹ اور سولونٹ کے پارٹیکلز کی فوسیل اٹریکشن ختم ہوئی یا وہ ایک دوسرے سے فاصلے پہ گئے دور ہوئے اور انہیں نے نئی فوسیل اٹریکشن کی اس دوران ہوا کیا کہ سلیوشن بن گیا یہ ڈیویلوشن کا پروسس ہو گیا ان میں فوسیل اٹریکشن ڈیویلپ ہو گئی اب یہ سلیوٹ اور سولونٹ کی فوسیل اٹریکشن کا ڈیویلپ ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا سلیوشن فارم ہو گیا اب یہ سلیوشن بن ہے تو اس دوران اوورال یا انرجی ریلیز ہو سکتی ہے یا انرجی ایبزورب ہو سکتی ہے اب سلیوشن یا اوورال ایکز ہو گا یا انڈ ہو گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو فوسیل اٹریکشن کا ٹوٹنا پرانی فوسیل اٹریکشن کا ٹوٹنا نئی فوسیل اٹریکشن کا بننا سیم پارٹیکل یعنی کہ سلیوٹ سلیوٹ سولونٹ سولونٹ میں فوسیل اٹریکشن کا ٹوٹنا اور انلائک پارٹیکل یعنی کہ سولونٹ اور سلیوٹ جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کی فورسز اور ٹریکشن کا ڈیویلپ ہونا سلوشن بنا رہے ہیں یہ سلوشن بنانے کا پروسسس یا پھر ایکزو ہوگا یا انڈو ہوگا اب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں یا ایکزو ہوگا یا انڈو ہوگا تو اس کے لئے بڑی ایک سادی سی مثال لیتے ہیں سٹیپ نمبر ون جو کہ انڈو تھرمک پروسس ہے اس میں انرجی ابزورب ہوئی سے 40 کلو جاؤ سٹیپ نمبر ٹو اس میں جو کہ انڈو تھرمک پروسس ہے اس میں انرجی ریلیز ہوئی 20 کلو جاؤ اب گور سے دیکھیں یہ وہ اماؤنٹ ہے جو انرجی ریلیز ہو رہی ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو انرجی ابزورب ہو رہی ہے اب انرجی ابزورب زیادہ ہوئی ہے انرجی ریلیز کم ہوئی ہے تو اوورال کیا ریزلٹ آیا پلس 20 کلو جاؤل تو آپ کا جو سلوشن ہے آپ کا جو سلوشن بنے گا وہ انرجی اوورال ابزورب کر کے بنے گا لہذا میں کہوں گا اسے انڈو تھرمک ہے پور اگزمپل اگر میں پوٹاشیم نائٹریٹ کو وارٹر میں ڈیزولب کروں پوٹاشیم نائٹریٹ کو وارٹر میں ڈیزولب کروں تو ہوتا یوں ہے کہ پوٹاشیم نائٹریٹ اور وارٹر مل کر سلوشن بنا لیتے ہیں اور اس دوران انرجی ابزورب ہوتی ہے تو انرجی ابزورب ہونے سے سلوشن کا اوورال ٹمپریچر گر جاتا ہے کیونکہ وہ انرجی ابزورب کر لیتا ہے تو اس طرح یہ انڈو تھرمک ریکشن کی ایک اگزمپل ہے لیٹس ٹیک این ایڈر کیس سٹیپ نمبر ون جو کہ انڈو تھرمک سٹیپ ہے جس میں فوسیس توڑنی ہوتی ہیں سٹیپ نمبر ٹو میں جوڑنی ہوتی ہیں اگر تو سٹیپ نمبر ون میں آپ کی انرجی ابزورب ہوئی ہے ٹوینٹی کلو جاؤل اور سٹیپ نمبر ٹو میں انرجی جو ریلیز ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے مائنس ٹھرٹی کلو جاؤل تو اب جو آپ کا اوورال ہیٹ چینج آرہا ہے وہ آرہا ہے مائنس ٹین کلو جاؤل وچ مینز کہ آپ کا سلوشن جو بنے گا اس دوران انرجی ریلیز ہوگی سلوشن ہیٹ اپ ہو جائے گا اس کی مثال ہے لیتھیم کلورائیڈ یا سوڈیم ہائیڈ اوکسائیڈ کو وارٹر میں ڈیزولف کرنا تو سلوشن کا اینڈو یا ایک زون یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ سٹیپ وان اور سٹیپ ٹو میں انرجی ابزورب یا ریلیز کا کیا ڈیفرنس ہے سٹوڈنٹ ہم اب چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف تاکہ اب آپ کو بیسک کونسیپٹ کو کلیر ہو گیا کہ آخر کس وجہ سے انرجی ریلیز یا ابزورب ہوتی ہے جب سلوشن فارم ہوتا ہے تو اب ہم اس کی سٹینڈڈ ڈیفینیشن کو سٹیڈی کرتے ہیں یہ قانٹٹی آف ہیٹ ہے ہیٹ is a form of energy سو یہ وہ اماؤنٹ آف ہیٹ ہے جو نکل جاتی ہے یا ابزورب ہو جاتی ہے کب جب ایک سبسٹنس کو سلوشن بنانے کے لیے مکس کیا جاتا ہے ڈیزولف کیا جاتا ہے سولونٹ کے اندر اس کو ہیٹ آف سلوشن کہتے ہیں یہ پوزیٹیب بھی ہو سکتی ہے نیگٹیب بھی ہو سکتی ہے یا اگر ہم سٹینڈڈ ڈیفینیشن کی بات کریں یہ اگر ہم سٹینڈڈ ڈیفینیشن کی بات کریں تو ہیٹ آف سلوشن یا انثالپی چینڈ یعنی کہ ہیٹ چینڈ دیورین گا سلوشن کیا ہوگا جب ایک سوسٹنس کو حل کیا جائے گا یعنی کہ ہیٹ چینڈ آف ہس بسٹنس بعد فرمیشن آف ہسٹن سوشن is ون مول آف سوسٹنس is dissolved جب ایک mol of substance dissolve کی جائے گی specified number of moles کے اندر at given temperature یہاں specified number of moles سے مراد ہے ہمارے solvent کے اتنے زیادہ number of moles ہوں کہ آپ جب one mol of solute یا substance حل کریں تو وہ پوری کی پوری اس میں dissolve ہو جائے infinitely dilute solution بن جائے ایسا solution بن جائے جس میں آپ further solvent ڈالیں تو وہ further heat change produce نہ کریں تو یہ specified number of moles of solvent کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا solvent اتنی زیادہ مقدار میں ہو تقریباً سلیوٹ کے مقابلے میں کئی سو گناہ زیادہ ہو تاکہ وہ سلیوٹ کو مکمل طور پہ حل کر لے اور سلیوٹ مکمل طور پہ ایک mol جب حل ہوگا تو جو آپ کی heat change آئے گی وہ heat of solution کلائے گی یعنی کہ آپ نے ایسا dilute solution بنانا ہے جس میں further solvent ڈالنے سے heat change produce نہ ہو یہ کیسی condition ہے جو ہماری بک میں well explained تو نہیں ہے لیکن یہ hydration energy کے اندر کافی بہتر explain کی گئی ہے کہ infinite solution کیسے بنایا جاتا ہے میں دوبارہ explain کر دیتا ہوں کہ آپ کی ایک mol substance اتنے زیادہ solvent میں حل کرنی ہے کہ آپ اگر دوبارہ اس میں solvent add کریں تو heat change نہ آئے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کا solvent جو ہے وہ اتنی زیادہ مقدار میں ہے سلیوٹ کے مقابلے میں کہ اس نے سلیوٹ کو مکمل طور پہ اس کے آخری particle تک کو dissolve کر کے جو heat produce ہو سکتی تھی وہ نکال دی ہے usually یہ تب possible ہوتا ہے جب ایک mol سلیوٹ کے مقابلے میں 800 to 1000 mol تک solvent ہو تب جا کے آپ کا infinite dilute سلیوشن بنے گا اور اس طوران جو heat change آئے گا نا وہ actually heat of solution کہلائے گا سو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس solution بن رہا ہے اس دوران جو maximum energy نکل سکتی ہے to formation of solution can be detected by taking specified number of moles of solvent یعنی کہ بہت زیادہ number of moles of solvent one mole of substance کے مقابلے میں somehow یہ ایک definition ہے آپ کے سامنے table میں کچھ examples given ہیں اس میں سب سے پہلے ہم جو example بار بار ڈسکس کرتے ہیں sodium chloride اس کی heat of solution ہے 4.98 kilo joule per mole that means it is a very small value یہی وجہ ہے کہ یہ with the increase in temperature کوئی خاص solubility improvement show نہیں کرتا کیونکہ یہ کوئی خاص amount of heat absorb نہیں کر رہا بہت تھوڑی amount of heat absorb کر کے solution form کر رہا لہذا اس کا heat کا اثر اس کے solution پہ کوئی خاص نہیں ہوتا اگر میں بات کروں potassium chloride کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں it is absorbing 17.8 kilo joule of heat when one mole of solute is dissolved in specified number of moles اور so much amount of solvent کہ infinite dilute solution بن جائے تو students تب 17.8 kilo joule of heat absorb ہوتی ہے یہ بہت بڑی amount ہے heat کی enthalpy change کی amount of energy جو absorb ہو رہی ہے in form of heat اس amount سے یہ show ہو رہا ہے کہ kcl temperature increase کیا جائے گا تو اس کی solute بہت بہتر improve کرے گی اگر میں lithium chloride کی بات کروں تو lithium chloride کا temperature increase کرنے سے solubility decrease کر جائے گی کیونکہ اس کی heat of solution negative ہے سو یہاں سے ہم ایک اور اندازہ لگاتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کی enthalpy change during solution formation یا heat of solution اگر تو positive ہے تو solubility of solute increase کرے گی temperature بڑھانے سے enthalpy of solution اگر تو negative ہے تو solubility of solute decrease کرے گی temperature بڑھانے سے اس کے بعد last بات آپ enthalpy change during solution formation کو یوں سمجھیں کہ آپ کی جو solution کی energy ہے یا solution کی total energy contents ہیں اس میں سے آپ minus کر دیں جو total energy contents components کے تو یہ ان کا فرق جو ہوگا وہ enthalpy of solution کے equal ہوگا for example آپ کے دو components ہیں یہ میں assume کر رہا ہوں three three minus four تو آپ کا answer آئے گا minus one that indicates کہ آپ کا solution جو ہے وہ کیا ہے exothermic یعنی کہ جو energy contents contents کے زیادہ تھے جو solution منہ اس کے energy contents جو ہیں وہ کم ہیں لہذا اگر میں نے ان کا difference لیا تو زیادہ میں ایسے کم کو minus کروں گا تو negative sign آئے گا یعنی کہ وہ solution منانے کے دوران کچھ energy release کر دے گا student یاد رکھئے گا یہ exact value of age یعنی total energy contents یہ آپ میئر نہیں کر سکتے لہذا آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ سویسے دلٹا age of solution میئر کر سکتے ہیں by using glass calorie meter یا any sophisticated equipment so اس بات کو کچھ حصہ لکھتے ہیں اگر تو delta age solution کی value positive ہے تو اس کا مطلب total energy contents of solution is greater than total energy contents of components تب ہی وہ endothermic process ہوا اگر delta age کی value negative ہے تو اس کا مطلب ہے the energy contents of solution is less than exact energy contents of components اب student ہم نے ایک example کرتے ہیں ن Cl کو dissolve کرتے ہیں sodium chloride کو dissolve کرتے ہیں یہاں پہ ہمار پہ جو NaCl ہے وہ 1 mol ہے یعنی کہ 58.5 gram اس کو 10 mol of water میں dissolve to understand کب energy absorb ہونی ہے کب energy release ہونی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے solution کی